بولی ووڈ کی سوپر سٹار اکشے کمار کے دوستی اور ان کی فلموں کی باری ہم اکثر کرتے ہیں لیکن دوستو آپ کو بتا دے اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اکشے کمار کے پانچ دشمنوں کے بارے میں جن کے بارے میں اکشے کبھی بات نہیں کرتے نہ ہی کبھی وہ ان کے ساتھ دکھنا چاہتے ہیں دھی ہیں دوستو اس میں پہلا نام آتا ہے آمیر خان کا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اکشے اور آمیر ایک دوسرے کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں ان کی فلم میں کئی بار باکس اوپس پہ کلیش بھی ہو چکی ہے حالی میں رکشہ بندن اور لال سنگھ چڑھا بھی ٹکر آئی تھی اس سے پہلے بھی اکشے کمار آمیر خان کو کئی ایونٹ میں اگنور کرتے ہوئے نظر آئے ہیں ان دونوں کی دشمنی کا قارن بتایا جاتا ہے سال 2008 میں فلم آئی سنگیس کنگ اور گجنی کیونکہ اس فلم میں اکشے کمار نے دوستو سنگیس کنگ سے بیس چھروں کا آورڈ جیت لیا تھا جبکہ آمیر کو لگتا تھا یہ آورڈ ان کے نام ہے حالکہ اکشے کمار نے آورڈ شو کے دوران آمیر خان کو آورڈ دے بھی دیا تھا لیکن اس کے بعد آمیر خان بری طریقے سے اکشے کمار سے چڑھ گئے تھے یہی بڑا قارن رہا کہ دونوں نے ایک دوسرے سے بات چیت بلکل ہی بند کر دی دوسرا نام آتا ہے روینا ٹنڈن کا روینا اور اکشے کی دشمنی جگ جائیر ہے دونوں کا پیار کب دشمنی میں بدل گیا یہ بولی وڈ کا سب سے بڑی کہانی کا سبب ہے ان دونوں کی جوڑی باکس آفیس پر سوپر ہٹ تھی دونوں ایک دوسرے کو بہت ہی پیار کرتے تھے شادی تک کرنے والے تھے لیکن تب ہی اکشے کمار کو ریکھا کے ساتھ روینا ٹنڈن نے کچھ ایسے حالات میں پکڑ لیا جو روینا کو کتہ ہی پسند نہیں آیا اکشے کمار بھی اس بات کو ایکسپ کر چکے ہیں شادی سے پہلے وہ کافی زیادہ نوڈی تھے اور ایسی حرکتیں کرتے تھے اس میں روینا کی بلکل بھی گلتی نہیں ہے خیر وہ دن ہے اور آج کا دن ہے روینا اکشے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی اور اکشے بھی شادی کے بعد روینا کے بارے میں بات کرنے سے بلکل ہی کتراتے ہیں تیسرے نمبر پر نام آتا ہے سنی دیول کا سنی دیول بولیوڈ کا وہ ستارہ ہے جو نبے کے دشک میں نمبر ون این ایکٹر تھا اس کے سامنے کسی کی آواز نہیں ہوتی تھی ان کے ڈائیلوگز ان کی موویز باکس آفیس پہ سفلتا کی گیرنٹی تھی لیکن اس دور میں اکشے بھیڑ گئے تھے سنی دیول سے اور کارن بنی تھی روینا ٹنڈر جہاں دوستو آپ کو بتا دیں جب روینا نے اکشے سے بریک اپ کر لیا تھا تو اکشے گمار کافی جدھا ہتاش ہو گئے تھے اور جب فلم جدنی کی شوٹنگ چل رہی تھی تو اکشے سیٹ پہ جا پہنچے اور وہاں پر روینا سے وہ بات چیت کرنے کے لیے آگے آنے لگ گئے لیکن جتنی میں لیڈ ہیرو تھے سنی دیول سنی نے اپنی ایکٹرز کے ساتھ میں ایسی باتیں ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ بیج میں کوٹ پڑے انہوں نے اکشے گمار کا ہاتھ پکڑ کے سیٹ سے باہر نکال دیا اس سمیں اکشے گمار بہت بڑے ایکٹر نہیں تھے اور اکشے گمار کو وہاں پہ شرمشار ہونا پڑا تھا لیکن تب کا دن ہے اور آج کا دن ہے اکشے اور سنی ایک دوسرے کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے اور اکشے گمار کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک ہے سنی پا جی اس کے بعد نام آتا ہے دوستو فرا خان کا فرا خان اور اکشے گمار نے تیس مار خان چوکر جیسی فلوپ فلمیں ایک ساتھ کی ہے یہی کارن رہا کہ ان دونوں کی دشمنی کا فرا کو لگتا ہے کہ اکشے گمار اپنی فلموں میں ہنڈر پرسن نہیں دیتے ہیں یہی کارن رہا کہ یہ فلم میں باکس آفیس پہ فلوپ ہوگی فرا نے شکایت بھی کی کہ اکشے گمار بس اپنی فیس لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں وہ ایفرٹ نہیں ڈالتے ہیں لیکن جب یہ لڑائی بڑھتی ہوئی دکھائی رہی تو اکشے گمار نے اس کا بدلہ فرا کے بھائی ساجد خان سے بھی لے لیا اور اپنی فلم ہاؤس فول فور سے ڈریکشن ساجد سے چھین لیا اور ساجد کے کریئر کو پورے طریقے سے ڈپو دیا لیکن اس کے بعد اکشے گمار فرا سے لڑائی کی باتیں ٹالتے ہوئے ہی نظر آتے ہیں پانچوہ نام ہے پریانکا چوپڑا پریانکا چوپڑا نے انٹریویوز میں اکشے گمار کو ڈرپوک بھی کہا چکی ہے اکشے گمار کو دوستوں نے ڈرپوک اس لے کہا اور ایسے کہا کہ اکشے ٹوینکل سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں ایک سمیہ تھا جب پریانکا اور اکشے گمار کی جوڑی کو سوپر ہٹ مانا جاتا تھا دونوں کے بیچ میں لیو اینکل بھی بتایا جا رہا تھا لیکن اس سمیہ اکشے گمار کی شادی ہو گئی تھی اسی لئے وہ پریانکا سے بات تو کرتے تھے لیکن اپنی بیوی سے ڈرتے تھے یہ بات پریانکا کو کتا ہی پسند نہیں آتی تھی اور ٹوینکل کے کہنے پر ہی انہوں نے پریانکا کے ساتھ ساری فلمیں کرنے سے منع کر دیا اور ان کے ساتھ کبھی نہ کام کرنے کی قسم کھالی یہی کارن رہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے اور پریانکا نے انٹرویوز میں اکشے گمار کو اپنی بیوی سے ڈڑنے والا بندہ بھی بتا دیا تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو پس دائی تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں چینل دیکھو دیکھو تاکہ اور بھی خبر آپ تک پہنچے سب سے پہلے